مصبب میں ذرا سا ایک اپنا مشاہدہ بتاؤں گا اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں کوئی فتوہ دیں کہ ہماری بہن و بھائیوں کیا کرنا جائے کہ تبرکات کے حوالے سے ایک محفل میں میں بھی شریک تھا تو ایک صاحب تبرکات لے کے آئے کہ آپ وہ نامرم خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھتے جیسے دم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے بہن بھائیوں تو تھوڑا نصیت حاصل کریں دیکھیں عورت اور مرد کا اجنبیہ کا پردہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے کبھی کسی اجنبی کے وہ نہیں چھوا تو اس لیے چاہے پیر ہو چاہے کوئی بھی ہو اس سے نہ ہاتھ میں لائے جائے نہ اپنے سر پہ ہاتھ پھروا جائے اس سے سوا یہ ہے کہ کوئی موٹی چادر ہو سر پہ تو ایک الک بات ہے اور اس قسم کے کاموں سے بچا جائے اور تورکات کا وسیلے سے آدمی کو دعا کرنی ہے تو آدمی گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے یا اس اجنبی مرد کو وہاں سے باہر نکال کر بھی آدمی کر سکتا سارے کام تو ان تمام باتوں میں برحال شریعت مترہ تو اجازت نہیں دیتی ہے صحیح